موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس خدا بزرگ برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت ٹی وی اسلام آباد کی جانب سے سپیشل ایٹ ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان شاہ مردہ حدر اور آپ کو اپنی جانب سے اور ہدایت ٹی وی اسلام آباد کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں الحمدللہ خدا مطال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ جس میں ہم لوگ محمد و آل محمد کے توصل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اٹیش ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی مماثلت اختیار کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ محمد و آل محمد کے راستے پر شل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس ماہ رمضان میں تمام مومنین نے تمام امت مسلمہ نے جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائیں اور اس ماہ سیام کو ہمارے لئے آخری ماہ سیام قرار نہ دیں بار بار ہماری زندگی میں ماہ رمضان آتا رہے اور ہم اسی طرح محمد و آل محمد کے صدقے اور ان کے توصل سے نعمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹھتے چلیں میں بلا کسی تاخیر کے اپنے آج کے مہماناں گرامی محترم محمد اجاز نگری صاحب جو کہ ایڈوکیشن ڈریکٹر ہیں جامل مصطفیٰ کے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم آقا جان کیسے ہیں آپ خیریز ہیں امید کرتا ہوں ماہ رمضان جو ہے وہ معرفت سے بھرپور اور بہت اچھا گزرا ہوگا مہربانی الحمدللہ بلکل اللہ تعالی ہم سب کے عمال عبادت اور روزے کو ابن بارگام قبول اللہ حیامی اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنے آج کے دوسری گیسٹ جو کہ منقبت خوان اور نوحہ خوان ہیں اور کسی تعریف کے موتاج نہیں جناب حسن عباس صاحب آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ ایک دفعہ پھر ہدایت ٹی وی اور پوری ٹیم کا بشمول آپ کے سب کا تہدل سے ممنون ہو جزاک اللہ اور امید کرتا ہوں آپ کا ماہ رمضان جو ہے وہ بھرپور معرفت کے ساتھ اور جو ہے وہ بہترین گزرا ہوگا اور آگا جان آپ کو اور آپ کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اپنی جانب سے اور ہدایت ٹی وی کی جانب سے اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کی جانب سے جو ہے وہ عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ناظرین بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن جس کا دن بغیر کسی گناہ کے گزرا ہو وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے اور علی والے اور حسین والے تو ہوتے ہی وہ ہی ہیں جو کہ امام متقین کے راستے پر چلیں اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا ہر دن ہمارا ہر لمحہ اس طرح پاک ہو کہ جب ہمارے عامال ہمارے وقت کے امام کے حضور پیش ہوں تو ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے باعث شرمندگی نہ بنیں آگا جان جو ہے ماہ رمضان کے بعد جو ایک عید الفطر ہے مسلمانوں کی ایک عید ہے اس کی کیا فضیلت ہے ماہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ عید کیوں رکھی عید کا اعلان کیوں کیا اور آیا کہ اس عید کی کیا فضیلت ہے کیا یہ عید سب کے لیے عید ہے یا مخصوص جن لوگوں کے عمال قبول ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جنہوں نے معرفت محمد وعال محمد حاصل کی ہے کیا جو ہے ماہ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کو ہی ماہ سیام کہتے ہیں اور روزہ کہتے ہیں اس کی اوپر میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ اصل میں جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد جو عید ہے اس کی کیا فضیلت ہے جزاکم اللہ خیرہ ہم بھی عید سعید فضل کے مناسبت سے ناظرین کرام کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں رب العزت سے یہی انتجا فریاد اور ترخواست ہے کہ اس باورکت مہینے میں تمام مسلمانوں نے مومنین نے جو آمال بجاہ لا چکے ہیں ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں آپ کے اسے سوال میں درواقع مختلف ضوائع اور پہلو سے ہم بحث کر سکتے ہیں درواقع آپ کے ایک سوال میں کئی سوال تھے تو سب سے پہلے خود عید کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل یومن لا یعصا فی فہو عیدن ہر وہ دن جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کرے تو وہ دن عید ہے تو مولا کائنات علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس میں انسان معصیت نہ کرے تو یہاں پہ ایک پیغام ہے کہ دن میں اگر کوئی معصیت نہ کرے تو یہاں پہ درواقع یعنی جس وقت بھی انسان معصیت نہ کرے اپنے رب کی تو وہ اس کا عید ہو سکتا ہے کیا کہت سبحان اللہ تو انسان نہ صرف دن میں یا سال میں ایک عید بلکہ ہر لمحہ عید منا سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کرے وہ دن ہو تو ہمیشہ معصیت نہ کرے تاکہ انسان کے لئے ہمیشہ ہی عید ہو کیا کہنے مولا ابی علیہ السلام اس نقطے کی طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ درواقع ہم ہر لمحہ اپنے رب زلجلال والاکرام کی یاد میں رہیں اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے احکام اور جو فرائض ہم پر ہیں ان پر ہم عمل کرتے رہیں خود عید کے حوالے سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں تھے اپنے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ سے خطاب کر کے یہی فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام تک پہن جاتا ہے تو آپ دعا کریں اللہم لا تجعلہ آخر سیامنا کہ اے ہمارے رب یہ جو ماہ مبارک رمضان کا یہ مہنہ ہے یہ ہمارے عمر کی آخری ماہ مبارک نہ ہو کیا کہنے ہے اگر یہ آخری مہنہ ہو ہماری عمر کا آخری مہنہ ہے رمضان مبارک ہے تو پھر اس طرح دعا کریں کہ اللہم لا تجعلنا محرومن یعنی ہمیں اس بابرکت مہنے سے ہمیں محروم نہ کر اگر آخری ماہ مبارک رمضان ہے تو پھر ہمیں اپنے رحمت میں شامل فرما یعنی ہمارے رحمت میں فرما تو انسان جب یہ دعا کرے گا تو پھر دو نیکیاں اس کے لئے ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اگر یہ اس کا آخری ماہ مبارک ہو تو پھر اللہ کے رحمت میں شامل ہوگا اگر نہ ہو تو پھر اگلے ماہ مبارک رمضان میں پھر سے وہ اپنا جو راز و نیاز ہے اپنے رب کے اطاعت و فرما برداری ہے وہ پھر یہ کام کر سکے گا کیا کہنے آگا جن میں میں نے ایک جگہ پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام کا فرمان ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ مسلمان ماہ سیام میں بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے جو ہے وہ اپنی غلطیوں اپنی کوتائیوں کو خدا کی باہرگاہ میں نہ بخشوا سکے تو پھر وہ یوم عرفہ کا انتظار کرے کہ مطلب ماہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے اور اگر میں اس کو آگے مزید لے کر شکلوں تو میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑا ہے امام کا فرمان کہ اگر یوم عرفہ میں جا کے بھی انسان وہ کرنے کے بعد اگر یہ گمان کرے کہ کیا ابھی بھی میرے گناہ نہیں بخشے تو یہ بزات خود ایک گناہ ہے یہ بزات تو ماہ رمضان اتنی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ صحیح معینوں میں محمد آل محمد کی معرفت کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو بشک یہ ماہ رمضان جو ہے وہ تمام انسان ہر ایک کسی کے جو غلطیوں کتاہیوں کے بخشنے کا ایک سبب آنے گا جی چونکہ ماہ مبارک رمضان میں دیکھیں کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شابان کے آخری خطبے میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے ایک بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ایک مہینہ جی اللہ تعالی نے انعیت فرمایا ہے تو جس میں شیطان بالکل قید ہے اور جس میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں بہش کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بالکل بند ہیں اور اس میں انسان جو سانسیں لیتا ہے وہ تسبیح ہیں وہ جب انسان سوتا ہے تو وہ عبادت ہے تو اتنی ساری چیزیں جب اللہ تعالی انسان کو مطلب ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں انعیت فرمایا ہے تو پھر گناہ کے لئے کوئی موقع ہی نہیں بچتا ہے موقع ہی نہیں بچتا لیکن اس کے باوجود اگر واقعا انسان اپنے گناہوں کو نبخشوا سکے تو وہ کوئی شقی انسان ہوگا جو اتنے اللہ تعالی کے جانب سے پیکیج ملنے کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو نبخشوا سکے تو کیا کیا کہنے کیا کہنے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اسی کے ساتھ جو ہے میں چلتا ہوں حسن عباس صاحب کے جانب اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک خوبصورت کلام جو ہے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش کریں ایک منقبت کے جو ہے دو سے تین اشار مولا علی کی شان میں جب بے جزاک اللہ پیش کروں گا سبحان اللہ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھیں اور علی والے جہاں بیٹھیں وہیں جنت بنا بیٹھیں سبحان اللہ کوئی موسا کوئی بیوت ہو کوئی علاقہ ہو کوئی موسا کوئی بیوت ہو کوئی علاقہ ہو جہاں جہاں ذکرِ علی چھیڑا جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہیں دیوانے بہتے سبحان اللہ جہاں ذکرِ علی والے جہاں بیٹھیں بہت ہی خوبصورت شہر شید آئی ٹی وی کی دیکھنے والوں کے لئے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ اپنے مقام چلے اپنے مقام سے اڑے علی کے در پہ جا بیٹھے سبحان اللہ ادھر رخصہ کیا سب نے ادھر آئے علی لے نے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ادھر رخصہ کیا سب نے ادھر آئے علی لے نے واہ یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفظہ جا بہتے سبحان اللہ یہاں سب رو ادھر رو رہے تھے ہم وہاں محفظہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے کیا کہنے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب حسن بھائی اللہ تعالی مزید آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بے شکلی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے اور فابی آئیے لائی ربکو ما تکذبان اور تم اپنے رب کی کون کون سینیمت کو جھٹلا ہوگے کہ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تباریک و تعالی نے ہمیں علی والا بنایا ہمیں حسین والا بنایا ناظرین محتم اس تمام کائنات میں تمام کرتخلیقات میں شش جہات میں عالم نباتات میں عرضیات میں فلکیات میں یمین و یسار میں سمندروں کے بحر زخار میں رب تعالی کی تخلیق کے شہکار میں ہر جگہ ہر مقام میں مشرق و مغرب میں شمول و جنوب میں سورج کی درخشانی میں کواقب کی تابانی میں چاند کی زفشانی میں الالغرض ریت کے ذرے سے لے کر سہرا تک ہر شہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے فابی آئیے الائے ربی کماتو کذبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے بے شک ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹا سکتے ہیں ہمارے اوپر ہمارے رب کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا محمد و آل محمد جیسا گھرانہ عطا کیا کہ جن کے نقشے قدم پہ چل کے ہم معرفت کی منزلوں کو چھو سکتے ہیں آگا جان اسی کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری تو زندگی جو ہے وہ قدم قدم پہ محتاج ہے محمد و آل محمد کی ہمارا ہر عمل چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو حتی کہ اگر کوئی جوان اپنے گھر سے روزی رسکی تلاش کے لیے باہر نکلتا ہے رسک لے کے آتا ہے اپنے خاندان کو فیٹ کرتا ہے معاشرے میں کسی کے ساتھ ملتا ہے سلام کرتا ہے جواب لیتا ہے حتی کہ ہر عمل کرتا ہے وہ بھی محمد و آل محمد کے نقشے قدم پر اگر کوئی چلے گا وہی صحیح معنیوں میں مومن کہلائے گا تو آگا جان میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا جو دن ہے عید الفطر کا جو دن ہے تمام امت مسلمہ اس وقت خوشیاں من آ رہی ہے آج عید من آ رہی ہے مائے سیام کے بعد تو آگا جان امام علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے وہ عید الفطر کو کس طرح منایا گیا ہمیں جو ہے وہ اگر ہم اس کا ہسٹری کا متعائلہ کریں پیچھے جائیں تو کس طرح ہم جو دیکھ سکتے ہیں آج کل کے جو نوجوان کمیونٹی ہے ان کو کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ امام نے اپنی زندگی میں عید الفطر کا احتمام کس طریقے سے کیا عید الفطر کے حوالے سے خود شب عید بھی ہمارے لئے بہت مہم ہے مولا کائنات اور اسی طرح دوسرے آئیے میں معصومین علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ جو عید سعید قربان ہے یا عید سعید فطر ہیں یہ بھی شب قدر سے کم نہیں ہے شب قدر میں انسان کے لئے مقدرات اس میں مشخص ہوتے ہیں شب عید میں تو یہ گوئے ایک شب قدر ہے جس طرح انسان شب قدر میں اپنے ایک سال کا جو تقدیر ہے وہ چینج کر سکتا ہے تبدیل کر سکتا ہے تو گوئے شب عید فطر میں بھی اور معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو اس شب عید کو زندہ رکھے گا یعنی احیاء کرے گا شب بیداری کرے گا تو اس کا دل زندہ ہوگا جب سب کے دل مر جائیں گے یعنی قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا اور شب عید میں امام مہد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے اور عملن بھی امام علیہ السلام نے شب بیداری میں یہ رات اوزاری ہے اور مسجد میں عبادت میں امام علیہ السلام مشغول ہوتے تھے جب یہ شب عید شب قدر کی طرح ہے تو گوئے وہ عمال جو شب قدر میں معصوم علیہ السلام سے ہمارے لئے بیان ہوئے ہیں وہی عمال اور مفاتح الجنان توفت العوام میں اور بھی دعائیں ہیں جن کو پڑھتے ہوئے ہم اس رات کو زندہ رکھ سکتے ہیں رات کو زندہ نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں چونکہ انسان جب بیدار رہے گا اپنے رب اور اپنے امام سے مطلب ہم کلام ہوگا تو یقیناً خود کو زندہ کر رہا ہے خود کو بیدار کر رہا ہے اور خود عید الفطر کے حوالے سے معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عید الفطر عید انعام ہے کیا کہنے ہیں عید انعام یعنی انعام کا دن ہے انعام لینے کا دن ہے کیا کہنے ہیں اور بعض روایات میں عید الفطر کو یوم القیام کے ساتھ تشبیح دیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس طرح انسان پوری اپنی زندگی میں اچھے یا برے عامال انجام دینے کے بعد عالم محشر میں اس کا نامعامل اس کو دیا جائے گا اس کو بہشت بیجنے کا یا جہنم بیجنے کا فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے اور جو بہشتی ہوں گے یقینا اللہ تعالیٰ کے نعمات سے وہ نوازے جائیں گے اور جو جہنمی ہوں گے اس عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے تو ماہ مبارک رمضان میں ایک مہینے پورے مہینے میں جس انسان نے جیسا کردار اپنا انجام دیا ہے اس کے مطابق اس کو انعاملے گا اگر اس نے ظاہری طور پر یعنی روزے کا جو سب سے عدنہ جو مرحلہ ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے چونکہ اس ماہ مبارک رمضان کا ایک ظاہری پیغام ہے اور ایک باطنی اور اس کی ایک حقیقت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ روزہ صرف بھوکے رہنا یا پیاسے رہنے کا معنی نہیں ہے بلکہ معنوی طور پر جو حقیقت رمضان ہے روزے کا جو حقیقی پیغام ہے اس پیغام کو حاصل کرنا چاہیے اور اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے اور مولا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف انسان صرف نہ کھائے اور نہ پیئے بلکہ انسان کا ہر عوض کو روزہ رکھنا چاہیے حلکہ حتی انسان کے بدن کے جو بال ہیں روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے یہاں تک ہاں تو جس میں سوچنا فکر کرنا غیبت کرنا تکبر یعنی تمام جو برائیاں ہیں ان کو ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو پاک کرے اور جتنے نیکیاں ہیں ان کے بارے میں نیت بھی کرے اور ان کو انجام دینے کے لیے یہ بھی نیت کرے اور عملن بھی یہ مطلب نیکیاں انجام دے جیسا کہ ماہ مبارک کے رمضان میں بعض جو دعائیں ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ اللہم اغن کل فقیر اللہم اشب کل جائے اللہم کس کل عوریان کہ اس میں بہت سے جو غریب ہیں ان کو آپ جو ہے رزق دیں روزی دیں جو مقروض ہیں ان کو مطلب کا قرض ادا کریں وغیرہ تو انسان عمالا کوشش بھی کرے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہر محتاج کو جو ہے آپ بینیاز کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کسی محتاج کو اس کی مطلب بینیازی کو دور کرنے کے لئے امام کچھ حصہ ڈالیں اپنا اپنے کردار ادا کریں کوئی فقیر ہے تو کوئی تنگدست ہے تو اس کو ہم عطا کریں تاکہ یہ جو معصوم علیہ السلام کا جو قول ہے معصوم علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس پر بھی عمل پیرا ہو سکے اور اسی طرح ماہ اسی طرح خود امام علیہ السلام کے دور میں جس طرح عید مناتے تھے یا آج کے دور میں ہم کس طرح مطلب جوانوں کو یہ پیغام دے آپ کا بہت اچھا سوال تھا اس حوالے سے یوم فطر یا عید فطر درواقع اللہ تعالی سے ہمیں بھی اہل بید کی طرف بننے کی درخواست کا دن ہے یہ بہت مطلب پہ گہرا پیغام ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالی نے عید سعید فطر سے پہلے جو ایک مہینے کا جو یہ میدان انسان کے لئے کھول دیا اس میں انسان عبادت کرے اس میں انسان اطاعت کرے اور اس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے پاک اور پاکی ذرق ہے اس میں ہم ایک تشبیح دیتے ہیں خود اپنے آپ کو اہل بیت ادھار علیہ السلام کے ساتھ وہ اس طرح کی اہل بیت ادھار علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ افراد تھے اللہ کے چونے ہوئے افراد تھے اور اللہ تعالی نے خود ان کی پاکی ذگی اور ان کے فضیلت میں خود قرآن میں یہ اللہ تعالی نے یہ گواہی بھی دی ہے اور ان کے پاکی ذگی پر اِنَّمَا يَرَوْدِ اللَّهُ لَيَوْدِ وَعَنَكُمْ وَرِيْسَا اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا اور یہ اس مقام تک جگہ پہنچ گئے ہیں تو اللہ تعالی نے یعنی کسی پلان کے بغیر یا ان کے کسی آمال کو دیکھے بغیر از خود ان کی طہارت کا پاکی ذگی کا اعلان نہیں کیا ہے اسی طرح کیوں خود ان سے بھی امتحان لیا ہے جیسا کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں یا ممتحنہ امتحنہ کِلَّهُ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ صابرتا یعنی اللہ تعالی نے آپ کی خلقت اور پیدائی سے پہلے آپ سے امتحان لیا ہے فَوَجَدَكِ صابرتا اسی وقت ہی آپ کی پیدائی سے پہلے ہی اللہ تعالی نے تجھے صابرہ پایا ہے یعنی خود ان کے عسمت اور ان کی پاکی ذگی اور ان کے صبر اور ان کے جو اچھے جو صفات ہیں اللہ تعالی نے ان کی پیدائی سے پہلے ہی دیکھا ہے تو ماہ مبارکہ رمضان میں ایک مہینے تک ہم نے اطاعت کی ہے ہم نے روزہ رکھا ہم نے انفاق کیا ہم نے مناجات کیا ہم نے غلط خیالوں کو اپنے آپ کو پاک رکھا اب عید کے دن نماز میں جو ہم تکبیرات میں جو ہم پڑھتے ہیں آخر میں ہم یہ رب زلجلال والاکرام سے یہ درخواست کرتے ہیں اور تقاضہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے تو اس باورکت مہینے میں تو نے جو کہا تھا وہ ہم نے انجام دیا اپنے آپ کو بہت سارے برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو پاک رکھا کیا کہنے آج انعام لینے کا وقت ہے تو اس انعام لینے کے وقت ہاں ہم تجھ سے تیری ذات سے یہ انعام طلب کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد محمد کو جس خیر اور نیکی میں تو نے داخل کیا ہے اسی میں ہی ہمیں بھی داخل کرتے ہیں وَأَخْرِجْنِ مِنْ كُلِّ سُوَنْ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدَ وَعَلَ مُحَمَّدَ اور محمد اور آل محمد کو درواقع جس برائی اور جن آلودگی سے آپ تو نے پاک رکھا ہے ہمیں بھی ان سے پاک رکھا یہ ہم اللہ تعالیٰ سے درواقعی طلب کرتے ہیں اور یہ بھی یہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی اہلی بیت ادھار علیہ السلام کے ہمارے اوپر انعایت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو خلق کیا ہے کہ جو دنیا میں سب سے پاکیزہ ہستیاں ہیں یہ اور انہوں نے اپنے آمال اور اپنی پاکیزگی اور محنت اور کوشش کی وجہ سے اس مقام کو انہوں نے حاصل کیا ہے اور اہلی بیت ادھار علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی راستہ دکھا دیا ہے کہ ہم بھی آپ لوگوں کو اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اہلی بیت ادھار علیہ السلام کے فرامین کے مطابق آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست اور تقاضہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی محمد و آل محمد یہاں ہیں ہمیں وہاں تک پہنچانا بہت بہت خوبصورت گفتگور اگر میں اس کو آگ کونکلیوٹ کروں اور اگر اپنے الفاظ میں جو ہے وہ میں اس کو سمجھنے کے لیے اور جو ہے آج کل کے بچوں کو سمجھانے کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ یہ جو پورا ایک مہینہ ماہ رمضان کا اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ دل فطر انعام لینے کا دن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح کی ٹریننگ کروا رہے ہیں پورے سال کے لیے کہ اپنے پوری زندگی جو ہے یہ نہیں کہ تم صرف معرفت محمد و آل محمد اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تم پاک و پاکیزہ رکھنے کی کوشش اور جو ہے خدا کی معرفت صرف ماہ سیام میں کرو بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ جس طرح تم نے اس پورا مہینہ جو ہے وہ تم نے پرہیزگاری سے محمد و آل محمد کے رستے کے پر چل کے جن بلندیوں کے پر تم پہنچے اگر تم اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ اسی طرح بنا لوگے تو تم پھر لائک انہی لوگوں کے اندر شمار ہوگی جن کے باہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام کیا تو آگا جن میں جو ہے جیسے آپ نے یہاں پر ایک حصہ چونکہ آپ نے یہ جو بات کی ہے اسی کے مطابق روایت کا ایک اور حصہ ہے یہاں پر معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتہ آسمان سے وہ آواز دے گا کہ اے مومنوں آپ کے گناہ اب تک جو تھے وہ سارے معاف ہو گئے کیا کہیں ہاں یعنی عید الفطر کی رات اور دن کو مومنین کو فرشتے یہ خوشخبری دیں گے کہ آپ کے جو گزشتہ عامال تھے اللہ تعالیٰ نے جو اچھے عامال تھے ان کو مان لیا جو گناہ تھے وہ معاف کر دی گئے لیکن یہ آئندہ ایک سال میں پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسے کیا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ اور آگے دن جیسے بھی آج صبح تمام عید کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے تو جو عید کی نماز کی فضیلت اور اس کے بعد جو بعد از نماز جو دو خطبے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور نماز کے اندر جو پانچ کنوت جو ہم پڑھتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح اس کو بیان کیا ہے خود اید و فطر کا جو اس میں نماز ہے عبادت ہے اس میں دو رکعت نماز ہے اور اس میں پھر دو خطبے ہیں نماز جمعہ میں تو پہلے خطبے بیان کیا جاتے ہیں اور بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے لیکن نماز عید قربان اور عید فطر میں یہ اس میں فرق ہے کہ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے دو خطبے ہوتے ہیں تو نماز میں یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر امام معصوم علیہ السلام جامعہ میں معاشرہ میں اگر وہ حاضر ہوں جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہویا ایمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں یہ نماز عید واجب تھی یعنی جس طرح صبح کی نماز ظہر اصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح واجب لیکن اصر غیبت امام زمان یہ نماز نماز مستحب ہے اور انسان فرادے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اس کے اپنی فضیلت ہے ہاں اس کا ثواب زیادہ ہے مومنین کی دعائیں اس میں قبول ہو جاتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہیں اور خطبوں میں پہلے کا جو خطبہ ہے اس میں احکام عید بیان کی جاتے ہیں اور اس میں جو فطرہ ہے زکاة فطرہ ہے اس پر بحث کی جاتی ہے اور زکاة فطرہ کن پر جو ہے واجب ہے کن کو دیا جاتا ہے میعار اس کا کیا ہے اس پر اور دوسرے خطبے میں بھی خود معرفت امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کے حوالے سے اور جو اعمال ہم نے آج تک اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیئے ہیں آئندہ ہم نے اپنے آپ کو اس پر قائم رہنا ہے دائم رہنا ہے محاسبہ کرنا ہے ڈیلی ہم نے سوچنا ہے کہ آج کے دن ہم نے کون سی اچھی اچھا کام انجام دیا ہے اگر کسی نے برا کام انجام دیا ہو تو ہر رات سوچنا چاہیے اس پر توبہ کرنا چاہیے برا کام انجام دیا ہے تو اگر اچھا کام انجام دیا ہے ماہ رمضان کے اسی سلسلے کو اگر کسی نے جاری رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس میں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے جو ہے گناہوں کو ترک کیا ہے اور نیک عامال کو میں نے انجام دیا ہے جزاکہ اللہ ماشاءاللہ آگا جان بہت خوبصورت گفتگو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سوروں پر ہمیشہ قائم و دائم رہے حسن بھئی میں گزارش کروں گا کہ ایک منقبت کے دو شارہ شار کیونکہ آگا جان نے ذکر کیا جناب امام زمانہ علیہ السلام کا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولا کے ظہور میں تاجیل اطاف فرمائے اور ہمیں اور تمام مومنین کو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ عید منانے کی توفیق اطاف فرمائے بے شک ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں لیکن خدایہ ہم کوشش کریں گے ہیں تو ہم خطاکار ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں اور صحیح معینوں میں شیعان حیدر کرار بننے کی کوشش کریں اے میرے اللہ ہم دعا کرتے ہیں بحق کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے کہ تو ہماری زندگی میں بھی ایک عید ایسی لکھ دے کہ جو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں وہ عید گزاریں حسن بھئی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ دو چار اشار ایک خوبصورت کلام کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم پرگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے سیت جعفر صاحب ان کے خوبصورت ان کا بہت کلام اس کے چند اشار پیش کر رہا ہوں ابھی پرگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی آپ سے امام زمانہ کے کلام کے حوالے سے تیکیم میرا جی چاہ رہا ہے کہ انہی کا ایک اور کلام جو ہے وہ ہدایہ ٹی وی کے ناظرین کیا کہنے کے کہ ہماری زندگی مقابل نہیں ہے اس میں شاعر جو ہے ایک تو محاسبہ کر رہا ہے کیا کہنے اور دوسرا ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے مولا کے ساتھ قربت کا کیا کہنے تو پیش کر رہا ہوں عبد کہے مالک بھی جس کو کاش وہ بلدہ میں ہی ہوتا کیا کہنے جس کو کاش وہ بلدہ میں ہی ہوتا جس کو کہیں دیوانہ مولا کاش وہ دانا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ میں ہی ہوتا آلِ نبی کے سارے دشمن دوزق میں ہاں کے جائیں گے آلِ نبی کے سارے دشمن دوزق میں ہاں کے جائیں گے جن سے انہیں ہاں کا جائے گا کاش وہ بلدہ میں ہی ہوتا کیا کہنے جن سے انہیں ہاں کا جائے گا کاش وہ بلدہ میں ہی ہوتا کیا خوبصورت لیاں کیا کہنے اپنے تائیں میں سبت جعفر سید بھی ہوں اور مومن بھی اپنے تائیں میں سبت جعفر سید بھی ہوں اور مومن بھی اپنا کہیں مولا بھی جس کو کاش وہ شیعہ مالک بھی کاش ihan کیا کہیں میں ہی ہوتا کیا کہیں مولا بھی جس کو کاش وہ شیعہ ، کیا کہیں اپنا کہیں مولا بھی جس کو کاش وہ شیعہ میں ہی ہوتا عبد کہے مالک بھی جس کو کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام حسن بھائی اور کیا کہنے آخری جملے کے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام مولا علیہ السلام ہمارے امام حسین علیہ السلام اور ہمارے امام زمان علیہ السلام کاش کہ وہ دن آئے کہ امام بھی کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے تو وہی ہماری سب سے بڑی عید ہے اے خدا ہم نے اس پورے رمضان کے مہینے بار بار تیری بارگاہ میں ایک سوال اٹھایا یا سریع الرزا یا سریع الرزا ہے بہت جلد راضی ہو جانے والے ہم نے محمد و علیہ محمد کو وسیلہ بنایا تیری بارگاہ میں اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے عمال کچھ بھی نہیں ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہم گناہ گاہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے یا سریع الرزا کی صدا بلند کرتے ہیں تیرے بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں محمد و علیہ محمد کو مولا علیہ السلام کو اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تُو نے محمد و علیہ محمد کے ساتھ کے ہمارے اوپر فضل و کرم فرمایا ہوگا ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہوگا ہمارے مرہومین کے دراجات کو بلند کیا ہوگا اے پروردگار تو ہمیں توفیق دے تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم صحیح معینوں میں شیان حیدر کرار بنے اے میرے خدا تو ہمیں وہ دن دکھا کہ ہماری عید یوسف زہرہ امام زمان علیہ السلام کے حضور ہم اپنی عید کو منا سکیں اور اس دعا کے ساتھ ان نیک خواہشات کے ساتھ میں آج کس سیگمنٹ کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالی ہدایت ٹی وی اسلام آباد اور جہاں جہاں ہمارے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں خاص کر ہمارے علماء دین جن کی ورہ سے ہم محمد وعال محمد کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کا سایہ ہمارے سوروں پر ہمیشہ سلامت رکھیں ہمارے خوبصورت نوحہ خوان منقبت خوان اللہ تعالی ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں اور اسی طرح آئیں میرے اللہ ایک دن اور ایک وقت اور ایک بلکہ مجھے یہاں پہ سفت جعور صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے اور ہماری تو تمام جشن ہماری تمام خوشیاں مولا آپ کے سوا دھوری ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ کا ظہور میں آپ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اللہ آپ جو ہے آپ کا ظہور ہو اور ہم اپنی خوشیوں کو اپنے جشن کو آپ کے ساتھ منائیں اور انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ جو ہے آپ اجازت دیجئے اپنے مزبان شاہ مردہ حیدر کو ملتے ہیں نیکس سیگمنٹ میں السلام علیکم ورحمت اللہ